حافظ عسان صاحب مجھے جو یاد پڑتا ہے کہ کچھ فیصلے ایسے بھی تھے کہ جی پنجاب میں انتخابات کرائے جائیں جب اسیمبلیاں ڈیزولف ہوئی پنجاب کی اور کے پی کی ان پر عمل نہیں ہوا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ ایک پریسیڈنٹ ہے کہ ٹھیک ہے چلتا رہے گا عمل ہوتا ہے نہیں ہوتا نہیں نہیں زمین ہم اس کو بس انٹرپریٹ کر رہے ہیں وہ آرڈر تھا ہی نہیں آج تک سبرین کورڈ آف ماجستان کا آرڈر آف کپورٹ ہے ہی نہیں ہے کہ پنجاب کے الیکشنز کے متعلق کیا فیصلہ ہے اور اسی وجہ سے اس کے خلاف کو کنٹیمٹ کے اندر نہیں کیا تھا اور جن ججز میں کچھ کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ آج وہ یہ کہہ رہے ہیں انہی میں وہ ججز سے جنہوں نے پہلے دینی پریلمنری طور پر اس کو ڈسویس کیا تھا اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ سپریم کورٹ آف ماجستان کا کام جو ہے وہ کسی پولیٹیکل پارٹیز کو یا پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کو شولڈر دینا نہیں ہے اب آ جاتے ہیں دو چیزوں کی طرف جس پر ابھی بات کی جا جتنی بھی بات کی جا رہی ہے یہ سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن کا کام ہے اس کا گورنمنٹ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس ایلوکیشن آف سیٹس جو ہے یہ گورنمنٹ کا کام نہیں ہے یہ الیکشن کمیشن اور پاکستان کا کام ہے اور الیکشن کمیشن اور پاکستان سپریم کورٹ کے اندر چلی گئی ہے لیکن اسی فیصلے کے اندر دو بھی ہوئے اگر آج جسٹس منصور یہ کہہ رہے ہیں کہ آرٹیکل ایک سو نواسی جو ہے اس کے تحت سارے پابند ہیں تو جسٹس امید الدین یہ کہہ رہے ہیں کہ آرٹیکل ایک سو پچھتر کے باہر سپریم کورٹ نہیں جا سکتی اور ہم سارے یہی کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ ایک سو پچھتر سے باہر نہیں جا سکتی وہ کہتے ہیں کہ آرٹیکل ایک سو پچھاسی کی جو لسٹ ہے اس سے باہر سپریم کورٹ نہیں جا سکتی باہر بلکل ٹھیک ہے نہیں جا سکتی کسی جج سے پوچھ لیں کسی لائر سے پوچھ لیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان آئین کے کسی حصے کے اندر سسپنشن نہیں کر سکتی یہ ہم سارے کہتے ہیں ججی سے پوچھیں لائے سے پوچھیں پولیٹیشن سے پوچھیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آرٹیکل اکاون کے اندر یا کوئی بھی کانسٹویشن کا جو آرٹیکل ہے اس کو نہ سپریم کورٹ ری رائٹ کر سکتی ہے نہ انسیٹ کر سکتی ہے نہ امنڈ کر سکتی ہے یہ یہی جج بھی کہہ رہے ہیں اور جن آٹھ ججیز نے وہ فیصلہ دیا ہے ان کی بھی میں بہت ساری آپ کو ججمن دکھاؤں گا کہ جسے اندر انہوں نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کا کام ری رائٹنگ آف دا کانسٹویشن انسرشن یا امنڈمنٹ آف دا کانسٹویشن ہاں یہ ہے کہ جب ایک معاملہ آپ کے پاس آگیا ہے سپریم کورٹ کو یہ چاہیے تھا کہ ڈیٹیل ججمنٹ دیں دے تاکہ یہ کنفیوجن نہ آئی اب انہوں نے خود کہا ہے کہ ہم اس کو چھٹیوں کے بعد دیکھیں گے جو آج ایک آپ جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جب وہ سپریم کورٹ آئے گی الیکشن کمیشن دے گا سپریم کورٹ ایک فیصلہ کر دے گی جو بھی فیصلہ کرے گی وہ ہم سب پہ بائنڈنگ ہے لیکن اس طوران یہ ایک نیرٹیو کریٹ کرنا کہ شاید پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ آفت میں کنفرنٹ کر رہی ہیں پارلیمنٹ نے لیجسلیشن کی ہے اور جن پوائنٹس میں لیجسلیشن کی ہے یہ ان بلٹ زمیر کانسٹویشن کے اندر ہیں ایک سو چار کی ڈیلے آف لسٹ آپ نہیں کر سکتے لیکن احمد اویس صاحب کا خیال تھا حافظ صاحب احمد اویس صاحب کا خیال تھا کہ یہ پروسپیکٹیو ہو سکتا ہے پر ریٹروسپیکٹیو نہیں ریٹروسپیکٹیو نہیں ہونا چاہیے مطلب یہ this is a deliberate kind of a like you know کہ جان بوچ کر کیا جا رہا ہے تاکہ فیصلے پر اثر انداز ہو سے ہوا جائے حافظ احمد صاحب میں سوال نہیں کر رہا ہے سر please your comments بسم اللہ الرحمن الرحیم زمیر بھئی یہ ایک تو بڑی واضح ہے کہ constitution بڑا واضح اس معاملے کے اندر ہے کہ اگر پاکستان کا سیول جج سے لے کے سپریم کورٹ آف پاکستان تک کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو پاکستان کا ہر institution ہر individual اس چیز کا پابند ہے کہ اس فیصلے کے اوپر عمل درامت کرے اور اگر اس فیصلے سے اسے کو grievance ہے تو اس کو نیکس رضالت کے اندر چیلنج کر سکتا ہے اگر سیول جج کا ہے اگر آپ چیلنج نہیں کرتے تو آپ کے binding ہے اگر آپ چیلنج کرتے ہیں تو additional session جائے یہ session جائے جائے اور اس کے بعد high court ہے high court کے بعد supreme court ہے اور supreme court اگر فیصلہ کر لیتی ہے اور اس کے بعد اگر آپ اس فیصلے سے آپ کو grievance ہے اور آپ اس کے بعد article 188 کے نیچے جا کے review file کرتے ہیں اور supreme court پھر کو فیصلہ کر دیتی ہے تو article 189 کے نیچے پاکستان کے سارے ادارے اور پاکستان کے سارے individuals جو ہے وہ اس چیز کے پابند ہیں کہ اس فیصلے پر عمل درامت کریں یہ تو ایک ہے constitutional academic بات اور یہی چیز آج justice منصور نے کہی ہے لیکن constitution کو آپ isolation کے اندر نہیں لے سکتے نہ پڑ سکتے ہیں constitution کے اندر یہ ہے کہ parliament جو ہے وہ legislate کر سکتی ہے parliament کی competency ہے parliament prospective بھی کر سکتی ہے parliamentary retrospective بھی کر سکتی ہے اور parliament کے اندر کو بات کی جائے اس کو بھی آپ cognizance نہیں لے سکتی اور اگر آپ parliament legislation کر سکتی ہے تو آپ کو اس پر عمل کرنا پڑے گا اور اگر وہ legislation جو ہے وہ high court یا supreme court کے اندر ultra virus نہیں ہوتی تو اس وقت تک وہ law of land ہے اور اس کے اوپر آپ کو عمل درامت کرنا ہے تیسرا یہ ہے کہ ہماری جو supreme court of Pakistan یا پاکستان کی کوئی بھی عدالت جو ہے اس کو article 175 کے نیچے jurisdiction دی گئی ہے اور اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کی supreme court high courts یا کوئی بھی عدالت جو ہے وہ کوئی ایسی jurisdiction کو استعمال نہیں کرے گی جو اسے constitution کے اندر یا کسی law کے اندر نہ دی گئی ہو اور اگر وہ اس طرح کا کوئی استعمال کرتی ہے تو وہ law نہیں ہوتا اور اس کے اندر جو ہے ultimately اس کو determined بھی اگر اس چیز کا کرنا ہے تو supreme court اپنے بہت سارے فیصلوں کے اندر ان judgments کو revisit کر لیتی ہے اور ابھی آپ کے سامنے ایک وہ judgment جو ہے وہ ذرفقار علی بھوٹو صاحب کا جو presidential reference جو تھا وہ article ایک سو چھہاسی کے نیچے آیا اگلی بات اس کے اندر اور بڑی important ہے اور وہ یہ ہے کہ اب آپ کے پاس دو views آئے ہوئے ہیں دو نہیں تین views آئے ہوئے ایک آپ کے پاس view اسی judgment کے اوپر آیا ہوئے اور پہلے میں اس پہ چلا جاؤں کہ supreme court کی implementation of judgment کا میرا خالق ہے کہ جو ہم نے ایک issue بھرایا ہوا ہے وہ ابھی issue ہے نہیں ہے چونکہ supreme court اور پاکستان نے بارہ جولائی کے اندر کوئی deadline نہیں دی کہ آپ اتنے دن کے اندر election commission اور پاکستان اس کی compliance کرے government اور پاکستان کو اس پوری judgment کے اندر کوئی direction نہیں ہے لہٰذا ہمیں اس چیز کو فرق کرنا چاہیے دوسرا اس چیز کے اندر یہ ہے کہ election commission اور pti کو کہا گیا ہے کہ اگر implementation کے اندر کو problem ہے تو آپ ہمارے پاس clarification کے لیے آئیں حافظ حسان احمد صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ بے آئین کے اوپر دوبارہ آپ سب جماعتوں کو پھر بیٹھنے کی ضرورت ہے تاکہ اس کی implementation کے حوالے سے موجود تو ہے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے ضمیق بات سیدھی چیئے اگر آپ نے آئین پہ بات کرنی ہے تو پہلے آپ کو ایک دوسرے کی political existence باننی پڑے گی جب آپ political existence پہ مانیں گے پھر آپ national dialogue کے اندر جائیں گے اگر prime minister نے floor of the house کہا ہے کہ آئین بیٹھ کے بات کریں تو اس سے زیادہ اور کیا بات ہو سکتی ہے political existence مانیں آپ اس میں بیٹھیں national dialogue کریں اس میں constitution اور دوسرا اس کے انسٹیٹوشن کی existence کو مانیں آپ کی پارلیمنٹ کی existence ہے آپ کی جوڈیشری کی existence ہے آپ کی establishment existence ہے آپ کی executive کی existence ہے یہ اب ماننا پڑے گا اس چیز کے اندر اس کے بعد پاکستان کے جو problems ہیں ان کو مانیں پاکستان کا problem governance کا ہے پاکستان کا justice کا ہے پاکستان کا economy ہے پاکستان کا social justice ہے پاکستان کا devolution of power ہے اور پاکستان کا police کا ایک نظام ہے ان ساری چیزوں کو مان کے ایک national dialogue کے اندر جائیں certain چیزوں کو define کریں اور اس کے بعد ایک 15 سے 20 سال کا road map بنائیں اور اس کے ساتھ agree کریں کہ ہمارا electoral process کیسے طرح ہوگا اور وہ process اتنا vibrant اور transparent ہو کہ اس کے اندر کوئی انگلی نہ اٹھائے اور اگر کو جیت جائے تو پھر جس طرح western democracy کے اندر آتا ہے کہ اگر آپ جیتے ہیں آپ حکومت میں آئے اگر آپ ہارے ہیں آپ opposition کے اندر بیٹھے پاکستان یا پاکستان کے لوگوں کو جو ہے اس ساری situations کے اندر مقتل نہ بنائے پاکستان کی governance بھی بہت پیچھے چلی گئی ہے پاکستان کا عام آدمی بھی پیچھے چلا گئے پاکستان کی society دنیا سے بہت پیچھے چلی گئی ہے اور یہ سارے کا سارا ریزولوشن جو ہے وہ ہمارے اپوریمنٹیریلز نے بلکل صحیح محافظ صاحب آپ نے صحیح طرف اشارہ کیا